موضوع حسن زن نور الورا صاحب امیر تنظیم اسلامی گڑی شاہو لاہور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا عن ابي هريرة رضی اللہ عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اییاكم والظن فان الظن اکذب الحديث وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَزُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حُسْنُ الظَّنِّ مِن حُسْنِ الْعِبَادَةِ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربِّ شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقدة من لسانی يفقه قولی اللہم ربِّ زدن علمہ آمین یا رب العالمین محترم رفقہ تنظیم اسلامی اور معزز احباب اس وقت جیسے کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے موضوع حسنِ ظن اسلام کی بہت بنیادی استلاحات میں ایک استلاح ہے حسنِ ظن اور ہماری زبان میں بہت عام بولچال میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لہٰذا اس کی کوئی زیادہ تعریف اور ڈیفائن کرنے کی مجھے ہرگز ضرورت نہیں اسلامی معاشرے میں یہ ایک اخلاقی اصول ہے کہ ہر مسلمان کا یہ ایک بنیادی حق ہے کہ دوسرے اس کے بارے میں حسنِ ظن رکھے یعنی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے اچھا خیال رکھے اللہ ہی کہ وہ اپنے عمل سے اپنے صیرت و کردار سے اپنے آپ کو اس حق سے محروم کرے یعنی کسی کے پاس کوئی دلیلی شرعی آ جائے کہ اس وقت اس شخص کے بارے میں کوئی حسنِ ظن یعنی کوئی اچھا گمان نہیں کیا جا سکتا اس سے پہلے اس کا یہ حق ہے کہ اس کے بارے میں اچھا ہی سوچا جائے تو اس مختصر سے گفتگو میں چند آیات اور چند سیرتی صحابہ اور سیرتی نبوی سے کچھ واقعات سے انشاءاللہ استفادہ کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یقینا ہمیں توفیق دے بالخصوص رفقہ تنظیم اسلامی کو اور ہمارے احباب کو کہ ہم بالخصوص اپنے دوسرے رفقہ اور بالعموم عام مسلمانوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا رویہ رکھ سکے آیاتِ قرآنیہ میں جو آیات آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ بہت معروف مشہور آیت جو عموما ہم سنتے رہتے ہیں اپنے دروس میں اے اہلِ ایمان بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّئِث کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس آیت کی تشریح میں اس کی توضیح میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں مطلقاً ظن سے گمان سے نہیں روکا گئے بلکہ فرمایا گیا کہ اِجْتَنِبُ قَثِيرًا مِّنَ الظَّن اور اس کے آگے وجہ بھی بتا دی گئی کہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّئِث کیونکہ بہت سارے گناہ کرنے کے ساتھ انسان کسی گناہ والے گمان میں بھی پڑھ سکتا ہے تو علمانِ مفسرین نے گمان یا ظن کی چار اقسام بیان کی ہے کہ ایک گمان واجب ہے ایک گمان مستحب ہے اور ایک گمان وہ ہے جو مباح ہے اور ایک گمان وہ ہے جو حرام ہے واجب گمان یا واجب ظن تو وہ ہے جو اللہ تبار و تعالیٰ کے ساتھ ایک مسلمان کو ایک بند مومن کو خسنِ ظن رکھنا ہے اور اللہ تبار و تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیثی قدسی ہے کہ اَنَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ بِي فَلْيَذُنْ مَایَشَا کہ میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں فَلْيَذُنْ مَایَشَا تو اب اس کی مرضی ہے کہ میرے بارے میں وہ کیا گمان کیا سوچ کیا خیال جو انا اپناتا ہے اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ لَا يَمُوتُنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسنِ ظن کا معاملہ کرے تو یہ ظن یہ گمان تو واجب ہے اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں حسنِ ظن سے کام لینا اور اسی میں آپ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیجئے یعنی جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو وفاداری ہے وہ ایک ہے تو اسی طرح جو اللہ سے حسنِ ظن ہے وہ رسول سے بھی ہے جو مستحب ظن ہے وہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب تک کوئی دلیل شرعی جب تک کوئی شخص اپنے قول و فعل جب تک کوئی شخص اپنے صیرت و کردار سے ثابت نہ کرے کہ وہ آپ کے حسنِ ظن کا لائق نہ یہ مستحق نہ یہ تب تک اس کے ساتھ حسنِ ظن رکھنا یہ مباح ظن ہے مستحب ظن ہے اور مباح ظن یعنی جو جائز ہے جس کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی ایسا فعل کرے کوئی ایسا عمل اس سے سرزد ہو جائے اپنے کردار سے وہ آپ کو دلیل فراہم کرے کہ اس معاملے میں پھر آپ اس کے ساتھ حسنِ ظن نہیں رکھ سکتے اس کے علاوہ پھر بھی اب اس کے بارے میں حسنِ ظن رکھیں گے اور جو آخری ظن ہے وہ حرام ہے اور وہ سوئی ظن ہے یعنی بغیر دلیل اور بغیر جو نہ وہ حقیقت تک پہنچنے کے آپ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کے شکار ہو جائے بدزن ہو جائے تو یہ جو بدزنی ہے بدگمانی ہے مسلمانوں کے بارے میں یہ حرام ہیں اور اسی وجہ سے علماء اکرام نے اس کو کبائر کی لسٹ میں یعنی کبیر گناہوں کی فہرس میں اس کو شامل کیا ہے بدگمانی کے نقصانات بہت سارے ہیں مختصراً چندے کی طرف اشارہ کروں گا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کی معاصیت نافرمانی ہے اور اس سے اللہ کے غیظ و غضب کا بندہ مستحق ٹہر جاتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اسی طرح دلوں کے اندر قدورت نفرت اور دوری معاشرے کے اندر بڑھ جاتی ہے اسلامی معاشرے کے اندر جو اخوت اور محبت درکار ہے اس کا شرازہ بکھر جاتا ہے اور دلوں کے اندر نفرت اور بغض اور کینہ بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح خود جو بدگمانی میں مبتلا شخص ہے سب سے زیادہ نقصان اس کی اپنی شخصیت کو پہنچتا ہے وہ ایک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے جو نیگیٹیو تھنکنگ ہے اس کے بارے میں بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ نیگیٹیو تھنکنگ is like a puncture tire you can not reach your destination until you change it کہ منفی سوچ بدگمانی اس کی مثال تو ایک puncture tire کی طرح ہے puncture tire پہ کبھی بھی آپ منزل نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اس کو چینج نہ کریں تو بدگمان شخص وہ اپنی ذات کے اندر ایک بیمار شخص ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی کسی اعلیٰ خیال اس کے ذہن میں نہیں آسکتا کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وہ اپنی زندگی نہیں لگا سکتا پھر سب سے بڑھ کر نقصان اس کا یہ ہے کہ جس مسلمان کے بارے میں آپ بدزن ہو جائے بدگمان ہو جائے بلا تحقید بلا دلیل تو یقیناً اس شخص کی حقارت آپ کے دل و دماغ کے اندر آجاتی ہے اور مسلمان کو حقیر سمجھنا وہ کبیرہ گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسب امرئن من الشر ایوحقر اخاہ المسلم کہ کسی مسلمان یا کسی آدمی کے شریر ہونے کیلئے اس کے بد ہونے کیلئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات اس کو چھوڑتے ہوئے میں سیرت نبوی اور سیرت صحابہ سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کی نبی نے کیسی تربیت کی اپنی صحابہ کی اور اس کے ذریعے ہماری کہ ہمیں ہر شخص کے بارے میں بدگمانی سے بچنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے کچھ ڈاکوں ملے ان کو یعنی رہزنی کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے گفتگو ہوئی اللہ کی نبی نے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے صاف اقرار کے کہ ہم اپنی قوم کے اشرار ہیں ہم اپنی قوم کے بدترین لوگ ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم تو اپنی قوم کے بہترین لوگ ہو تم تو اپنی قوم کے عزتدار لوگ ہو یعنی ان کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عونر دی عزت دی اور حدیث میں اس کی تفصیل آگیا کہ وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس حسن زن سے اور اس جو انہوں اچھے ریسپونس سے کہ ادھر ہی اس مقعے کے اوپر ہی ان ڈاکو نے اپنے ترز عمل کو بدلا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا پھر وہ مشہور واقعہ آپ سب لوگ سن چکے اشارہ کافی رہے گا کہ وہ جو حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کسی غزوہ میں کسی کافر کو قتل کر کے آئے تھے اور اللہ کے نبی کو واقعہ سنایا کہ اس شخص نے آخری لمحے میں در سے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا اور فرمائے کہ اے ساتھ کیا تم نے اس کا سینہ چھیر کر دیکھا تھا کہ اس نے خوف یا موت کے در سے کلمہ پڑھا تھا یا سچے جنہوں دل سے کلمہ پڑھا تھا تو وہاں پہ بھی اللہ کے نبی نے ان کی تربیت فرمائے کہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا چاہے جھوٹا پڑھ لیتا آپ کو حسن زن رکھنا چاہیے تھا پھر سیرت کا بہت اہم واقعہ واقعہ عفق یعنی جو چھے نبوی میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر رئیس المنافقین عبداللہ بن عبین ام المومنین حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تحمت لگائی سیرت کا بہت ہی آپ کہہ سکتے کہ دردناک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک مہینہ اس درد اور اس کرب سے گزرے اس موقع پر اور اس واقعے میں جو صحابہ کرام کا جو سیرت و کردار سامنے آیا اصل میں منافقین تو ان کے اس سیرت و کردار کے اندر ایک سمجھے کہ ایک دھرار ڈالنا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ اتنے بڑے جو انہا وہ سیرت و کردار کے مالک نہیں ہے لیکن صحابہ کرام کا کردار مزید سامنے آیا اور وہ جو سورہ نور کی آیت ہے جس کے اندر تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس واقعے کوئی شر نہیں سمجھنا بل ہوا خیر لکم بلکہ اس میں آپ کے لئے خیر ہے تو وہ یہ خیر سامنے آئے کہ مسلمانوں کے لئے پورا ایک قانون وضح ہوا اور صحابہ کرام کا اخلاق سامنے آئے برحال اسی میں صرف اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ اس واقعے کے اندر کچھ سادلوہ مسلمان جن میں سے ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہو بھی تھے وہ بھی منافقین کے اس جانسے کے اندر آ گئے تھے اور وہ بھی اس تحریک کا حصہ بن گئے تھے اس منافقین کے ساتھ تو بعد میں ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھے کہ آپ حسان کی اتنی عزت کرتی ہے جب وہ آتے ہیں تو آپ عزت سے کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ تو وہ شخص ہے جو آپ پر تحمت میں خود ملوث ہوا تھا تو حضرت عائشہ کا نہایت ہی ایمان افروز جواب ہے اور ہم سب کو یہی طرز عمل اپنانا چاہئے انہیں کہا یہ وہ شخص ہے کہ جب گستاخِ رسول اور دشمنانِ اسلام شعرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشار کہا کرتے تھے تو یہ ان کو موتوڑ جواب دیا کرتے تھے یعنی ان کی اس خوبی کو اور اس وصف کو انہوں نے سامنے رکھا اسی طرح عزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے سامنے ایک شرابی کو لائے گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ یہ اتنی شراب پیت ہے کہ اس کی داڑی سے شراب ٹپکتی ہے تو عزت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہمیں ہرگز اللہ کی نبی سے یہ تعلیم نہیں ملی کہ ہم کسی کا تجسس کرے کسی کے ٹوہ میں لگے اور کسی کے بارے میں بدگمانی کرے میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا لہٰذا میں کوئی حد جاری نہیں کر سکتا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اسی طرح یہ تو صحابہ اکرام اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے واقعات تھے ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ایک واقعہ پیش کروں گا مجھے اس وقت ان کا نام نہیں برحال کسی اللہ والے کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ فلا شخص آپ کے بارے میں بہت برا بلا کہہ رہے تھے اور آپ کے فلا فلا عیوب بیان کر رہے تھے تو ان کا بھی بڑا خوبصورت جواب آئے کہ جو کچھ اس شخص نے کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اگر وہ جھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے سوئی زن سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان لا یعنی کو چھوڑ دے آپ کے سامنے کسی کا تذکرہ وہ آپ سے کوئی سروکار نہیں ہو اس کا تو آپ اس خیال کو اس معاملے کو ہی چھوڑ دے من حسن اسلام المرغ والی حدیث آپ سب لوگوں کے سامنے ہے دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ کے سامنے آپ کے کسی مسلمان بھائی یا رفقہ تنظیم کے بارے میں کسی اور رفیق کسی امیر کسی نقیب کی کوئی بھی برائی بیان کی جائے تو علماء نے اصول بیان کیے کہ ایک طرف اگر نائنٹی نائن باتیں آپ کو سوئیزن اور بدگمانی پر آمادہ کر رہی ہو اور دوسری طرف ایک خوبی یا کوئی ایک ایسی بات ہو جو آپ کو حسن زن کی طرف لے کر جا سکتی ہے تو آپ اس حسن زن کی طرف لے جائیں اور مولانا امین حسن اسلاحی نے اپنے تفسیر میں بہت خوبصورت نکتہ بیان کیا ہے کہ کسی حسن زن کے مستحد کے بارے میں بدگمانی کرنا اس سے بہتر یہ کہ کسی سوئیزن کے مستحد کے بارے میں آپ کو خوش گمانی ہو جائے اس کے بارے میں نیک گمان کرے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی کا عیب آپ کے سامنے بیان ہو جائے تو بدگمانی سے بچنے کا بہترین شیلٹر بہترین ہتیار یہ ہے کہ آپ اپنے عیو پر نظر ڈالیں کسی شاعر نے کیا خوبصورتی کے ساتھ اس کو ادا کیا کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا تو یہ کچھ طریقے ہیں کہ ہم سوئی زند سے بدگمانی سے کیسے بچ سکتے ہیں آخری یہ کہ جب آپ کو کسی کی برائی پہنچے تو آپ اس کی مزید تحقیق تفتیش اور ٹوہ میں نہ پڑے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ظننتم فلا تو حقیقو جب تمہیں کوئی بدگمانی ہو جائے تو چھوڑ دو اس کو اس کی مزید تحقیق تفتیش میں نہ پڑو اور اس طرح فرمایا کہ من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ و یوم القیامہ من رآہ عورتن سطرہ کانک من احیا موعودتن جس نے کسی کی ایک کوئی عیب دیکھا اور اس کو چھپایا کانک من احیا موعودتن تو ایسے جیسے اس نے کسی زندہ درگور ہونے والی بچی یا لڑکی کو بچا لی یا لیتنا بڑا اس نے کام کیا اور پھر علماء ایک اصول بیان کرتے کہ اب ہی موما اب ہم اللہ کہ جو کچھ اللہ نے مبہم رکھا اس کو مبہمی رکھو اس کو مزید اس کی کھوڑ کریت میں نہ جاؤ آخری پوائنٹ رفقہ تنظیم کے لیے حسن زن کی اہمیت میں متزم ساتھیوں کے بارے میں یہ حسن زن رکھتا ہوں کہ امیر محترم ہر سال رفقہ کو تین ٹارگٹس دیتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کو یاد ہوں گے اس میں پہلی چیز تعلق معلہ اور دوسری چیز دعوت دین اور تیسری چیز سم وطاعت کی جو بھی یہ پابندی تو اگر آپ ان تین چیزوں کے بارے میں تجزیہ کرے ایک رفق تنظیم اگر اس کو اپنے لیے ٹارگٹس اور اپنے لیے اہداف سمجھیں تو ان تینوں کیلئے نہائیت ضروری ہے کہ ہمارے اندر حسن زن کی جو کیفیت ہے حسن زن کی جو عادت ہے وہ بہت پختہ ہو جیسے میں نے بھی آپ کو حدیث سنائے کہ اگر اللہ کے بارے میں ہی ایک شخص بدزن ہے اس کا اللہ کے ساتھ ہوتن زن نہیں تو تعلق معلہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دعوت دین جب آپ دین کی دعوت دیں گے آپ کے زیر دعوت احباب ہوں گے زیر دعوت جو نہ لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اگر آپ کو حسن زن نہیں آپ کسی سے بات کرے اور پہلے سے آپ نے زیر میں بٹھائے ہوئے کہ یہ تو کسی فرقے کا کسی مسئلک کا ہے یہ تو کوئی اطراز ضرور کرے گا اور اس کو ہدایت شاید ملنے والی نہیں نعوذ باللہ من ذالک تو پھر دعوت دین کا کام کوئی نتیجہ خیص کام نہیں ہو سکتا اور سم اطاعت کیلئے تو نہائیت ضروری ہے ایٹر ٹائم تنظیم میں ہمارے تین جو انہا وہ نسبتیں ہوتی ہیں یعنی ہمارے جو نظم بالائی نظم ہے جو ہمارے اصحاب امر ہے پھر ہمارے عام رفقہ ہے اور جو اصحاب امر کے نیچے معمورین ہے تو عمرہ معمورین اور عام رفقہ تو ان تینوں کے ساتھ اٹر ٹائم آپ کو حسن زن رکھنا ہے اگر عمرہ کے ساتھ سوئی زن ہے تو ان کی ہرگز سم اطاعت نہیں ہو سکتی معمورین کے ساتھ سوئی زن ہے حسن زن نہیں ہے تو لازم بات ہے ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی اور عام رفقہ تو ویسے بھی عام مسلمانوں کے حقوق کے اندر آتے ہیں اور تنظیم اسلامی کے اندر جو بانی محترم کل ہی بتا رہے تھے کہ جس جماعت کے اندر بھائیوں سے بڑھ کر یعنی جس جماعت کے ارکان اور اس کے رفقہ کے اندر بھائیوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو اور فوج سے بڑھ کر ڈسپلن نہ ہو نظم نہ ہو تو وہ جماعت کبھی بھی انقلاب کا خواب نہیں دیکھ سکتی تو اخوت اور آپس میں اس بھائیچار ہے اور وہ رحمہ بینہم کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سوئی زن جو نہ بنیاد ہے اگر سوری حسن زن جو نہ بنیاد ہے اگر حسن زن نہیں ہے اور رفقہ اور اصحاب عمر کے بارے میں سوئی زن اور بدزنی ہیں تو کبھی بھی رحمہ بینہم کی فضاء قائم نہیں ہو سکتی آخری بات مولانا زائد الراشی صاحب نے ابھی گزشتہ مہینے جو ہمارا ایوان اقبال میں سمینار ہوا تھا تو انہوں نے آخر میں بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ میں شکر گزار ہوں عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے ریاست مدینہ کا نام لیا اور اس بہانے ہمیں ریاست مدینہ تو میں شکر گزار ہوں جناب خرشید انجم صاحب کا کہ انہوں نے یہ موضوع مجھے دیا اور الحمدللہ میں نے جب اس کی تیاری کی تو خود اپنے گریبان کے اندر جانکنے کا مقاملہ کہ میں کہاں کھڑا ہوں اپنے رفقہ کے معاملے میں عام مسلمانوں کے معاملے میں تو یہ علماء کے ایک اصول بھی ہے کہ آپ جب بھی بیان کرے تو اس بات کو بیان کرے جو خود آپ کے اندر کوئی کمی ہوں تو بات کو بیان کرنے والا سب سے زیادہ خود سچی نیت کے ساتھ اپنے تمام رفقہ اور تمام عامت المسلمین کے ساتھ ہمیں حسن زن رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ خیال